آگے سے کار پیچھے سے بائی محمد قاسم نے عجیب و غریب گاڑی بنا ڈالی تین سال میں تیار ہونے والی اس گاڑی پر کتنا خرچہ آیا اور اس کے کیا فیچرز ہیں جانئے اس ویڈیو میں سٹوڈنٹ ہے انجننگ جو اس طرح کی آپ نے موٹر سائیکل تیار کر لی ہے جی میں انجننگ سٹوڈنٹ ہوں کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا ہے کتنا خرچہ آیا اس پہ اور کس نے ہیلپ کی ہے ساتھ میں آئیڈیا یہاں سے آیا کہ کچھ آئیڈیا یوٹیوب سے لیا کچھ میں نے والد صاحب سے لیا اور مقصد یہ تھا کہ یار میں بہت ٹریول کرتا ہوں تو اس وجہ سے لوکلی سفر کرنے میں ذرا پریشانی ہوتی تھی ٹریول کام پہ کرتے ہیں آپ ٹیکسلا گجنانوارہ سے لہور شو کیا طور پر اس کے لئے آپ نے سوچا ہے کہ لوکل گاڑی کی بجائے کیوں نہ آپ نے یہ ایسی گاڑی تیار کی جائے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو میں نے کم بجٹ کے اندر ایک بائک سے ایک گاڑی بنائی آجا کاسم بھائی سب سے پہلے تو ہمیں اس کے فیچر بتائیں کہ اس کے فیچر کیا ہیں اور کیا کیا آئیٹمز اس کے اندر آپ نے ڈالی ہیں سب سے پہلے تو یہ اس کی ہیڈلائٹس ہیں یہ سیڈی سیمیڈی بائک کی ہیں اس کے بعد جس کے شاک ابزاربرز ہیں وہ ہیں ہونڈا وانٹو پائپ کے اس کا جو سٹیرنگ گئر ہے وہ مہران گاڑی کا ہے اس کے علاوہ جو اس کے ٹائر ہیں وہ چنگچی کی ہیں اس کے ہب بائک کی ہی ہیں جو اس کا بیک سسمنشن سسٹم ہے وہ بھی بائک کا ہی ہے آپ نے یہ اس کا جو فرانٹ ہے جو گئر وغیرہ اور کلچ وغیرہ یہ ٹوٹل گاڑی والا ہے یہ کس گاڑی کا ہے یہ کسی گاڑی کا نہیں ہے لیکن یہ مہران کو مد نظر اکتوے بنایا گیا ہے یہ سیم رول گاڑی کی طرح چلتا ہے گاڑی اگر آپ نے نہیں چلائی تو آپ موٹر سائیگل پر بیٹھ کے گاڑی والا محول لے سکتے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو نیچے والا حصہ ہے اس کا یہ جو آپ نے نیچے بٹن وغیرہ دی ہیں اس کا کیا استعمال ہے یہ اس کا کنٹرول پینل ہے اس کے اندر چار بٹن ہے پہلا بٹن رائٹ انڈکیٹر کا دوسرا لیپٹ انڈکیٹر کا تیسرا جو ہے بیک لائٹ کا اور چوتھا ہے جی اہیڈ لائٹس کا انڈکیٹر تو آپ نے ایسے لگائے ہیں جو نظر ہی نہیں آرہے آگے ان فیوچر پلاننگ ہے اس کو زیادہ امپروو کرنے کی یہ چھوٹا بیکٹ بڑھاتا ہم آکا ہے یہ رات کو بہت چمکتے ہیں اس کا یہ جو سٹیرنگ والا سسٹم ہے یہ کہاں سے یہ میرے خیال سے کسی لوہار سے خود ہی بنوایا ہے نہیں یہ میں نے خود بنایا ہے یہ بیٹ مین فلم میں اس کی گاڑی ہوتی ہے جس کے سٹیرنگ کا ڈیزائن یہ ہوتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ ڈیزائن اور اس کے علاوہ اگر ہی اس کی بیک سائیڈ پہ ہیں تو یہ جو انجن ہے یہ کس موٹ سائیکل گیا یہ سیڈی سیونڈی بائک ہے چائنہ کا انجن ہے یہ یہ پاکستانی انجن نہیں ہے تو یہ چائنہ سے ایک لارڈ کا مال تھا تو وہ اس کے اندر آیا تھا کسی بندے سے میں نے لیا تھا اس کی گدا میں پڑا ہوا تھا یہ اور یہ جو اس کی سیڈز ہیں یہ میرے خیال سے آپ نے کسی پارک سے اٹھائی ہیں نہیں یہ میں نے فیکٹری سے ہی لیا ہے فیکٹری سے ہی لیا ہے پارک والی ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ یہ گیر والا سسٹم کی اس چیز کو اور یہ کیا چیز ہے اور یہ گیر کا کیا استعمال ہے یہ جس طرح ہماری بائک کا گیر سسٹم پاؤ میں ہوتا ہے یہ وہی سسٹم ہے بس ہاتھ میں کرتی ہے میں نے اور جو ساتھ لگی ہوئی ہے وہ ہے اس کی ہینڈ پریک کتنے گیر ہے اس کے اندر چار گیر ہیں بیک گیر بھی ہے پیور سگر کرنا ہوتا ہے نہیں بیک گیر نہیں ہے وہ اس لئے نہیں تیار کیا میری یونیورسٹری سٹارٹ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملا اور اس کے علاوہ بتائیں اگر اس کے پیچھے آگے بات کریں تو یہ اس کی ٹینکیاں آپ نے دو لگائی ہوئی ہیں اس کی ٹینکی دو لگانے کا مقصد ہے اگر آپ لمبا ٹریول کر رہے ہیں تو ایک ٹینکی میں آپ کا پیٹرول ریزرڈ دے گا یعنی کہ سٹور کر سکتے ہیں اور یہ جو ٹینکی ہے یہ والی یعنی کہ ان یوز ہے آپ ایک یوز استعمال کریں گے سپیڈ کتنی ہے اس کی ایٹی کلومیٹر پا رہا نہ ہوگا ہے مطلب اسی سے زیادہ نہیں جائے گی میں کبھی لیکن کہ میں سکٹی تک گیا ہوں اجا مجھے بتائیں کہ اس میں اگر انسان سیکیورٹی کے حالات دیکھیں جس طرح کہ آپ نے یہ بنایا ہے سیکیورٹی کا خطشہ بہت زیادہ ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آگے کوئی پلانز کی ہیں آپ نے اس میں صرف دو چیزیں جو نہیں ہیں وہ ایک اس کے اوپر چھات نہیں ہے اور اس کے آگے اس کی مین سکرین نہیں ہے بس سیکیورٹی ریزن کے حالے سے مجھے آج تک اللہ الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا اور باقی یہ میری طرح سے فول سیکیور ہے وہ تو آپ کی طرف سے ہے نا لیکن جب آپ اس کا لائسنس بنوانے جائیں گے یا اس کا آگے فیوچر ہے روڈ پہ اگر چلاتے ہیں تو اس کا چلان کیا ہیلمٹ اس پہ پہنیں گے یا اس کی شیشے اوپر لگائیں گے مجھے ایک دفعہ روکا تھا پولیس والوں نے تو انہوں نے کہا تھا یار نا رکشا نا بائک نا گڑی ہماری کیٹا گری میں ہی نہیں ہے یہ گاڑی تو ہم چلان کیسے کھاٹیں اس کا فیوچر اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہ مجھے یہی چیز آپ بنا کے دیں تو آپ اس کا کہیں پہ چلان ہوتا ہے یا پولیس والے اس کو روکتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر ہیلمٹ پہننا ضروری ہے یا اس کے وہ گاڑی والے رولز لگتے ہیں اس پہ اس پہ گاڑی والے قانون لگیں گے کیونکہ ہیلمٹ اس پہ ضروری ہے جس پہ آپ نے بینس کرنا ہو اس پہ آپ نے بینس ہی نہیں کرنا تو گاڑی والے قانون اس پہ لاغوں ہوں گے اگر کوئی کہے گا کہ مجھے بنا دو تو سب سے پہلے جو لیگل طریقہ ہے نا ہم اس کو فالو کرتے ہو اسے بنا کے دیں لیگل طریقہ کیا ہے جو ماری ورکشاپ ہے پہلے وہ ریجسٹر کرائیں گے اس کے علاوہ اس گاڑی کا لائسنس بنے گا بقیدہ مجھے کمپنی کی طرف یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے لیگل پیپر ایشو ہوگا جس کے وجہ سے میں بنا کے دے سکتا ہوں لوگ اخراجات اس پہ کتنے ابھی تک آ چکے ہیں دو لاکھ دو لاکھ دو لاکھ میں جی بالکو ہے کیا کیا زیادہ سب سے زیادہ خرچہ کس چیز نے لگوایا آپ کا یہاں زیادہ تر خرچہ اس کی انجن بہت مہنگا تھا مجھے پڑا اور جو بہنگی چیزیں تھی وہ میں نے خود بنائی ہے محنت کتنی لگیا کتنے دنوں میں یہ تیار کی ہے تین سال لگے مجھے بنانے میں تین سال لگے مجھے بنانے میں ابھی ایج کتنی آپ کی 23 سال مطلب بیس سال کے تھے آپ نے تو آپ نے یہ بنانا سٹارٹ کیا ہے تو ابھی سمیسٹر کونسا چل رہا ہے آپ کو میرا 5 سمیسٹر چل رہا ہے مرشب آگے فیوچر پلانز کیا ہیں اس گاڑی سے ہٹکے بھی کوئی یونیک چیز بنانے کا ارادہ ہے جی بالکل ابھی تو اس گاڑی کو پینڈنگ کر دیا ہے کہ اب اس کے پچھت ڈالیں گے اب بعد میں اب جو میرا نیا پلان ہے وہ ہے میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں میرا ایک ٹیم ہے پانچ ممبرز میں مشتمل ہے ہم بنا رہے ہیں الیکٹرک فارمولا 1 اس کا انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹیشن ہوتا ہے تو ہم وہ تیار کر رہے ہیں اس میں کیا فیچرز ہوتے ہیں اس میں وہ ایک ریسنگ کار ہوگی لیکن وہ انجن بھی نہیں ہوگی وہ الیکٹرک ہوگی اس پر اندر ہم جو جدید فیچرز ہیں وہ ایڈ کریں گے اس بائک کے حوالے سے بتائیں یہ جو آپ نے گاڑی نمہ بائک تیار کی ہے ایک سیٹ اس کی یہ ہوگی اور ایک سیٹ یہ ہوگی آگے مزید بھی کئی سیٹ وغیرہ اگر فیملی کے لیے بھی کئی لینا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اس میں اگر کوئی فیملی کے لیے بنانا چاہے تو ہم پیچھے اس کے دو پئیے لگائیں گے اور پھر سیٹ بڑھا سکتے ہیں پیچھے سیٹ ایک ہے کیونکہ پئیا پیچھے ایک ہے اگر جس طرح آپ نے دو پئیے آگے فرنٹ پہ دیئے ہیں تو پیچھے بھی دو پئیے دے کے یہ چلائی جا سکتی ہے جی بالکل چلائی جا سکتی ہے میں نے ڈیزائن منفرد کرنا تھا اس لیے میں نے پیچھے ایک اور آگے دو پئیے رکھا کیا ریسپونڈ آرہا لوگوں کی طرف سے اچھا بھی آتا ہے بورا بھی بہت آتا ہے فورٹی پرسنٹ اچھا ہی آیا ہے سکٹی پرسنٹ بورا بھی آیا ہے ساتھ کس نے دیا ہے اتنا دو لاکھ روپے کا خرچہ خود سے کیا ہے سٹوڈنٹو آپ تو کماتے نہیں ہوگے تو خرچہ کہاں سے ہوا ہے میرے والد صاحب نے سارا خرچہ کیا ہے فیملی سپورٹ کرتی ہے جی بالکل فیملی سپورٹ کرتی ہے اسے میں نے میرے بھائی نے اور میرے والد صاحب نے ہم تینوں نے مل کے بنایا ہے تینوں کی محنت ہے اس کے بعد جا کے لیکن اس کی جو ٹوٹل کریڈٹ ہے وہ آپ لے رہے ہو نہیں نہیں سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہمیں میرے والد صاحب کو جاتا ہے سکسٹی پٹسنٹ انہوں نے محنت کیا باقی پورٹی پٹسنٹ میں نے اور میرے بھائی نے کیا اچھا بھائی مجھے بتائیے گا آپ نے کہا ہے کہ اسی کی سپیڈ تک یہ جاتی ہے سپیڈو میٹر نہیں لگا ہوا کیسے پتا چلتا ہے کہ یار اس کے اندر اب اتنی سپیڈ ہے اور اس سپیڈ میں جا رہی ہے یہ اصل میں ایک ایپ ہے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کی ہو یا میں نے اپنے موبائل کے اندر تو وہاں سے سپیڈ کا اندازہ ہو جاتا ہے اب ایک بندہ ہے جو پڑا لکھا نہیں ہے وہ آپ سے یہ چیز پرچیز کرتا ہے یا لیتا ہے یا کہتا ہے مجھے بنا کے دو تو اس کے لئے سپیڈو میٹر تو ضروری ہوگا اس کو کیسے وہ ایپ چلائے گا یا ڈرائیونگ کرے گا اس کے لئے یہ چیز ضروری تو ہے نا صحیح کہہ رہے ہیں آپ جب کل کوئی کسٹرومر آتا ہے تو ہم اس کو وہ فیچر پروائیڈ کریں گے اپنے لئے ضروری نہیں میں سمجھتا لیکن اگلے کے لئے ضروری ہے اچھا مجھے ایک چیز ہے اس میں حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ جو چیز آپ نے لگائی ہوئی ہے یہ میں نے کسی گاڑی میں اور کسی بائیک میں نہیں دیکھی یہ کیسے بنائی ہے اور کتنے میں تیار کی ہے یہ اصل میں جو عام بائیک کا چمٹا ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں بناتا ویٹ اٹھانے کے لئے لیکن مجھے پتا تھا کہ میری گاڑی تیار ہو رہی ہے اس پر کافی ویٹ ہوگا تو میں نے اس کا چمٹا بھی خود بنایا ہے جب یہ تیار ہوگی مکمل ہوگی یہ ٹارزن بلکل آپ نے بنا دی اس کو ویسے ہی آپ نے نام کیا دیا ہوا ہے جو ایک نام خود بھی تو رکھا ہوگا وہ نام کیا ہے کریپ 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 کا کیا مطلب ہے کیکڑا کسی نے مجھے کہا تھا اپنا کیکڑا لیایا تو مجھے نام اچھا لگا تو میں نے اس کا نام کریپ رکھ دیا دو لاکھ میں جی یہ کریپ تیار ہوئے سب سے مہنگا کریپ ہے دنیا کا نورملی آپ کو شاید پترہ سو دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار میں ملیے گا لیکن یہ الیکٹرک کریپ ہے اسے ایک ایڈ نام میں اور کر دیتا ہوں الیکٹرک کریپ یہ میرے خیال سے زیادہ سوٹ کرے گا الیکٹری بھی کہہ سکتے ہیں انجن کہہ لیں بہتر نام آگیا جی اس کا اچھا مجھے بتائیں کہ یہ تالہ جو آپ نے لگایا ہوا اس کا کیا مقصد ہے یہ تالہ اس کا کوئی استعمال ہے نہ تو اس کا کوئی ڈور ہے نہ تو اس کا کوئی دروازہ آپ نے لگایا ہوا ہے کہیں پہ اس کو لگا لگا سکے ہاں یہ اس کا لاک ہے یہ نا اس کی پیچھے چین گرا رہی ہے چین سے پروکٹ جو بڑھی ہے اس کے سال لگتا ہے یہ سیفٹی پرپس کی طور پر کوئی چوار ہی نانا لے دیتے ہیں اچھا بھائی مجھے بتائیے کہ گاڑی روڈ پہ جا رہی ہے ہار نے اس کا کہاں پہ آگیا خود آباد لگا کے کہتے ہیں پانسائٹ دے ہو جاؤ تو کیسے اس کا کیا استعمال نہیں اس کا ہارنا یہ آگے کی طرف فرنٹ پہ لگا ہوا ہے بٹن کا پہ وہ تو میں نے فرنٹ پہ دیکھا ہے اب بٹن اس کا یہ لگا ہوا ہے بٹن یہ جی آپ کو ڈھونڈ رہا ہاں پڑے شاید لیکن فیوچر میں ہے کوئی اس کے فیچر بڑھے کرنے کا اطلاق جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ واضح نظر تو آئیں جی بالکل جب آپ چیزیں کسٹمر کو بنا کے دیتے ہیں تو اب ایک سٹینڈر کے ساتھ سے بناتے ہیں کیونکہ میری چیز ہے تو میں نے چیز وہاں لگا دی جہاں میرا ہاتھ ہزی لیو پہنچتا ہے اور آگے اپنی سٹڈی کو کانٹینیو کر کے کیا فیوچر پلانز ہیں آپ کے اپنی سٹڈی کو کانٹینیو کرنے کے بعد ایک اچھی سی جاپ ایک تین چار ہور گاڑیوں بنانے کا میرا پروگرام ہے جو کسی کمپنی کے ساتھ یا الگ سیپرٹ اپنی پرائیویٹ شاپ کے اندر اپنی پریویٹ شاپ کے اندر